ہیلو فرینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل کی استیتھی میں کئی بڑے فیر بدلاؤ آئیں گے تو دوستو اسی کے سندر میں آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ دو ہزار بیس میں کون سے وہ جاتک ہے جن کی سنی کی ساڑھ ستی جہاں دوستو سنی کی ساڑھ ستی کا پرکوپ ختم ہونے والا ہے جہاں دوستو جڑ سے ان کے اوپر سے پرکوپ ختم ہو جائے گا وہ تین راستیاں کون سی ہیں یہ جاننے کے لئے دوستو آپ ہماری ویڈیو پر بنے رہے آئیے دوستو سرو کرتے ہیں کہ سنی دو ہزار بیس میں اگلے سال ان راست شو کے لوگوں کو سنی کے چنگل سے کیسے مکت کرائے جائے گا جہاں دوستو دو ہزار بیس میں جیسے جیسے قریب آتا جا رہا ہے لوگوں کے من میں بہت جگیا سا ہے اپنے پرتی بنتی جا رہے ہیں تو دوستو ہم آپ کو یہاں یہ بتانے والے ہیں کہ سنی کی راستی کے پریورتن سے کن کن راستیوں کا ہوگا فائدہ سب سے پہلے دوستو فائدہ دھنو راستی کا ہونے والا ہے سنی ابھی دھنو راستی میں چل رہے ہیں یہاں سنی کے مکر راستی میں جانے سے دھنو راستی والوں کی دوسرے چرن کی ساڑھ ستی سماپت ہو جائے گی اور اترتی ساڑھ ستی چالو ہو جائے گی تیسرے چرن کی ساڑھ ستی ان کو مانسک اور ساررک پریسانی دے گی لیکن بیتو ورسوں کے مقابلے یہاں ورس ان کے لیے دھن سنچے کرنے کا بہت بڑا یہاں دوستو یوگ بن رہا ہے اور ان کے پاس اتول سمپتی آنے کا یہاں دوستو پرتیق بن رہا ہے ورچک راسی دوستو یہ ورچک راسی ایسی راسی ہے اس وقت سنی کے دھنو راسی سے مکر راسی میں جانے سے ورچک راسی والوں کو سنی کے چنگل سے مکتی مل جائے گی بیتے ڈھائی ورسوں میں آپ نے جو پریسرم کیا ہے اس کا سکھل آپ کو ملنا سرو ہو جائے گا آپ کے لیے ایوارس سکھم اور انتی دائک رہے گا آپ دن دگنے راچ چوگنے انتی کریں گے اور مانسک تناؤ اور الجھنوں میں بھی کمی آئے گی ورشک راسی سنی کا مکر میں جانا آپ کے لیے بھی رہت لا رہا ہے آپ سنی کی ڈھائیے سے پربھاؤ سے مکت ہو جائیں گے جیون میں چل رہی اٹھا پٹک کی استطیق میں کبھی کمی آئے گی جیون کی گھاڑی شانتی پرون پٹری پر لوٹ کر پھر دوڑنے لگے گی کنیا راسی جیون دوستو کنیا راسی بیٹھے ڈھائی ورسوں سے ان راسی کے لوگ بھی ڈھائیہ کے پربھاؤ میں چل رہے ہیں سنی پریورتن سے اس راسی کے لوگوں کی ڈھائیہ بھی پربھاؤ مکت ہو جائے گی جیون دوستو ان کا اوپر سے جو پربھاؤ ہے وہ بلکل ختم ہو جائے گا آپ کی محنت کافل آپ کو تیزی سے ملے گا آرتھک لاپ کے آوثر پر آپت ہوتے رہیں گے لیکن گھریلی جیون میں کچھ الجونا کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے دوستو بات کرتے ہیں ہم سنی کے مکر میں آنے سے انہیں ہوں گی پریشانیاں یا دوستو وہ کون سی راسی ہے یہ ہم بتانے جا رہے ہیں سنی کے مکر راسی میں آنے سے کم راسی والوں کی سال ستیس رو ہو جائے گی میتھن اور تلہ راسی والوں پر ڈھائیا لگ جائے گی ایسے میں ان تینوں راسی والوں کے لیے دو ہزار بیس ادھک سنگرش پون رہ سکتا ہے سنی منگل کا درشتی یوگ جلدی سلجے گا یا دوستو سنی کا جو اس وقت درشتی چل رہی ہے وہ ان تین راسیوں کے اوپر وہ بہت چل دی سب کچھ ان کا سلج جائے گا اور ساری ان کی من کی شانتی ایک بار پھر سے واپس آ جائے گی تو دوستو یہ ایک بڑی بہترین اس وقت ہم نے آپ کے لیے سنی کی دو ہزار بیس میں کیا چال رہے گی اور کیا آپ لوگوں کے لیے ہانی اور کیا نقصان اور کیا فائدے اور کیا آپ لوگوں کے لیے لے کر آ رہا ہے دو ہزار بیس یہ ہم آپ کو بتا چکے دوستو پسند آئے ہماری ویڈیو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا دھنیواز جائے انجے بارت موسیقا موسیقا موسیقی